بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج میں بناوں گی بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے عربی کیمہ گھر کے مسائلوں سے بنائیں گے اور بہت ہی کم مسائلیں ڈالیں گے لیکن بہت ہی مزیدار بنے گا میں تو گھر میں ایسے ہی بناتی ہوں تو اسے ریسپی کو لازمیں ٹرائے کیجئے گا تو ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے جی ایک برطن اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی چار میڈیم سائز کی پیازیں جن کو میں نے باری کے باری کاٹ لیا ہے کیونکہ کیمہ ہے تو کیمہ میں بہت زیادہ باری کی پیاز جائے گی جتنے دیر میں کیمہ گلے گا اتنی دیر میں پیاز بھی نرم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں ان کو بھی میں نے رفلیسہ کاٹ لیا ہے اس طرح سے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی آپ کہیں جی بیف یہاں پہ آپ مٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جی مین اکیمے کے ساتھ ہی ڈالی ہے نلی تو اسے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا تو اگر آپ کو پسندر ڈال لینے ہی پسندر تو نہ شامل کریں اس میں تو کیمہ ہم نے ہاتھ سے موٹا موٹا کٹوایا ہوا ہے اس طرح ہاں پس ہم نے یہ لینا ہے اس کے ساتھ ہی میں سمجھ بھر گے لحسنہ درک کا پیسٹ اور اس کے علاوہ اس میں جائیں گے گھر میں ہی موجود بیسک سے مسالے ہیں یہ شامل کریں گے میں نے لیا ہے جی ایک ٹیبل سپون بھر کے پیسیو لال میرچ ہاف ٹیبل سپون میں لیا ہے گوٹو ہی لال میرچ نمک لیا ہے اس گزائے کا اور مکس گرم مسالہ ہے میں نے یہاں پہ کوئی خاص اس میں نہیں ڈالا ہے صرف یہ گرم مسالہ جو امواناں گھر میں ہوتا ہے مکس وہ لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں لیا ہے پیسا ہوا دھنیا اور ہاف ٹیسپون لیا ہے یہ سارے مسالے ہیں یہ گھر کے ہی بیسک مسالے ہیں جو کرمیتے کوئی سپیشلیس میں گرام مسالہ نہیں جائے گا یہ ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی ہاپ گلاس پانی اور پانی ڈال کے میں نے اس کو مکس کرنا ہے اور چولے پہ میں اس کو رکھ دوں گی پکنے کے لیے اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی جی دو ہری مرچیں تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اس کو ہم نے مکس بھی کر لیا ہے اور میں اس کو ڈھاپ دوں گی تاکہ یہ جو پیاز ہے اور اچھے سنرام ہو جائے اور سارے مسالے ہیں وہ جو اچھی طرح سے کیمہ کے ساتھ مکس ہو جائے اور کیمہ جیسے ہی پکنا شروع ہو گیا تو میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ کپ کے قریب گھی تو گھی بھی یہاں پہ میں نے ساتھ ہی ڈالنا ہے تقریبا یہ آگے پیچھے کر کے ہم سارے مسالے شامل کریں گے اور اس کے اچھی طرح سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو کیمہ پیاز ہر چیزے وہ گل جائے اور اس کے بعد میں اگلا پھرستے جس کیا کرتے ہوں تو ریسپی کرنٹ تک دیکھئے گا مش مت کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی مزدار ڈش بنتی ہے کیمہ کو ہم نے اچھے طرح سے پکانا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ کتنے اچھے طریقے سے ہمارا کیمہ پک گیا ہے اور یہ اچھے سے بھون بھی گیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی جی اربی ہیں جن کو میں نے چھیلنے کے بعد دھوکے اور نمک لگا کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں شامل کر دوں گی لیکن کیمہ میں ڈالتے ہوئے میں اس کو اچھے طرح دھولوں گی تاکہ جو اس کا نمک ہے وہ نکل جائے اور ہمارا جو ہم نے نمک شامل کیا ہوا ہے تو یہاں پہ نمک تیز نہ ہو اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے اربیوں کو اس طرح سے کٹ کیا ہوا ہے جو بڑے سائز کی ہیں اس کو میں نے دو کٹ لگایا ہوا ہے جو چھوٹی ہے ساپو تھی ڈال دی ہے اور اس کو مکس کریں گے اور جارویوں کا پانی نکلے گا اس میں سے بھونتے ہوئے اس میں ہی پکے گی تھوڑی دیر کے لیے تو یہاں پہ میں اس کو ڈھاپ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ جو یہ پانی ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اربیوں کا پانی نکل آیا ہے اس کے اندر یہ پکے گی اس کو تھوڑا سا در ہم نے اور پکانا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک پاؤ کے قریب دہی جس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے پھینٹ ہوا دہی اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پہ دہی ڈالنے کے بعد تھوڑی در میں اس کو پکایا ہے تو دیکھیں آپ دہی کا پانی بھی یہاں پہ نکل آیا ہے اور بس اس کے اندر بھی یہ پکے گی تو اچھی طرح سے اس کو ہم نے پکانا ہے اور اس کو ہم نے بھون لینا ہے تو اچھی طرح ہم اس کو بھونائی کریں گے تو بھونائی جتنی اچھ ہوتی ہے جتنی ہی مزیدار سالن بنتا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اگر بس اچھے بس سے اس کو ہم نے بھوننا ہے اور یہاں پہ بھونائی اچھے طرح سے ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے شورپا شورپا ڈالنے کے مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو پتلا پانی کر کے اتار لیں تو یہ شورپا ہمارا تیار ہو گیا ہے شورپا ڈالنے کے مقصد ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں آلو یا آرویاں ڈال رہے ہیں تو وہ اچھے سے گل جائے اور اگر گوشت میں بھی کسر ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے اور بس تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو میں ڈھاپ کے رکھ دوں گی تاکہ جو آرویاں ہے وہ اچھے سے گل جائے اور دس سے پندرے منٹ ہم نے اس کو مزید پکانا ہے اور اس کے بعد میں اس جلے کو بند کر دوں گی اور اس کے پر میں ڈالوں گی جی تھوڑا سا ہارا دھنیاں اور تھوڑے در میں اس کو ڈھاپ کے پکاؤں گی کہ جو روغن ہے وہ پر آج رہے اچھے سے اور بس ہماری ہنڈیاں یہاں پہ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اروی بھی اچھی طرح سے گل چکی ہے تو بس جی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہوں اس کو ڈی شاؤٹ اور آپ یہ بتائیے گے جی آپ کو میرے ہی طریقے سے بنایا ہوئی یہ اروی کیمیہ کا سالن کیسا لگا ہے تو ریسپی کو لازمی ٹریک کیجئے گا پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں مجھے دعا مرات رکھے گا شکریہ اللہ حافظ